اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کی پولشنگ کے لئے ہے کہ آپ کیسے جو بچیاں سالون پر جا کے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی کسی کی شادی ہے تو وہ کس طرح آپ نے گھر میں رہ کے جو پولیشر ہوتا ہے یا جیسے بلیچ کہتے ہیں یہ بلیچ کی فارم تو نہیں ہے لیکن اس کی قسم کی طرح ہی ہے تو اس کو کس طرح ایک برینڈ کو میں نے لیا ہے جو مجھے تھوڑا ایک نومیکل ہی پڑھا تھا اس کے بارے میں ریویو دوں یہ برینڈ ہے اچھا اس کا مقصد گورا چکتا ہونا نہیں ہے اس کا کام جو ہوتا ہے صرف جتنے بھی وائٹننگ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ وائٹننگ نہیں دیتی وہ برائٹننگ ضرور دیتی ہیں اس لئے کبھی بھی وائٹننگ کو سمجھ کے کوئی چیز مت لیں برائٹننگ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن ہی ہوتی ہے جسے تھوڑا سا اور نیٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کو برائٹننگ کو لوگ وائٹننگ میں لے جاتے ہیں بنانے کا طریقہ کر کچھ اس طرح ہم نے ایک باؤل لیں گے چھوٹا سا اور سپون کی میرمنٹ رکھ لیں گے تاکہ ہمیں آسان ہی رہے یہ بلیچ پاوڈر ہے یہ کچھ اس فارم میں ہے یہ میں نے ایک سپون لیا ہے سیکنڈ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے فیس شائن ہم فیس کے لئے تو نہیں استعمال کر رہے ہیں چونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں فیس کے لئے استعمال کرنے کیلئے نہیں ہوتی اس لئے اس کو پیس پ پلائیں مت کریں یہ کچھ اس فارم میں ہے اس کے لئے میں الگ سپون لوں گی تھوڑا سا نکال لیں گے یہ ان کا سوٹنگ لوشن ہے تھوڑا سا ڈال لیں گے یہ سب چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں اب اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو پرپر لگا کے پندرہ منٹ کا ٹائنگ دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا فائنل ریزرٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنل ریزرٹ کیا آتا ہے اس کے لئے ہاتھ پر میں نے نہیں لگائی اس پر ہاتھ پر لگا لی ہی ہے بازو پر بھی لگا لی ہی ہے تاکہ بازہ فارق ہمیں پی ہو اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کی جو کلیننگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے کی جائے گی تاکہ آپ اس کا لائیل ریزرٹ دیکھ سکیں تو یہ ہے فائنل ریزرٹ اس کے اوپر اپلکیشن کی گئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اور یہ ہاتھ کی برائٹنی میں تھوڑا چینج آیا ہے کیونکہ میرا ہاتھوں کا کلر اتنا زیادہ ڈل تھا نہیں اس لئے اتنا زیادہ کوئی کلین نہیں آئے گی بہت زیادہ کوئی ڈفرنس آیا ہے بہت میٹنیس فیل ہو رہی ہی ہے اس کو لگانے کے بعد جو یہ پولیشر ہوتا ہے یا جو بلاندر پاودر ہوتا ہے اس کو نکال لیتا ہے اس کے بعد ہمیں تھوڑا ڈرائے ڈرائے فیل ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سکن کو مویسٹر دینے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کیا چیز لگائی جائے کیا نہ لگائی جائے آپ کوئی بھی لوشن لگا سکتے ہیں یا مویسٹرائزر جو آپ اپنے فیس کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں ابھی لگاؤں گی یہ ایوٹین کا مویسٹرائزر ہے اب ہم نے اپنے پولیشیر جہاں کیا تھا اس جو ہوسٹرائزر بھی لگا لیا تاکہ ہماری سکن ڈرائے نہ ہو ہائیڈریٹ رہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ایک میں نے ایسے برینڈ کو بتایا ہے جو آپ کو بڑا ایزی پوکٹ فرنڈی لگے گا تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں بچیاں گھر میں استعمال کر سکتی ہیں اس سے لگانے سے کوئی ڈیٹیشن نہیں ہوئی کوئی جلن یا کچھ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے